دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنے زخم پہ مار رہی ہے زبان اس کو درد ہوتی ہے شاید اتھر ابھی کیا کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑی سی کیٹ فوڈ دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی تم بتاؤ کیا نام رکھیں اس کا کیا نام ڈیانا ڈیانا رکھیں اسلام علیکم دوزوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینا در ویلوگ دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستو آج ہمارے لو بیٹس کی چھٹی تھی آج ان کو بوئر لیک نہیں دیا آج یہ صرف دانہ ہی کھائیں گے کیونکہ کل انہوں نے سارا دن انڈا ہی کھایا اور یہ دیکھیں دوستو ہماری دوز یہ دیکھیں جی یہ دانہ کھانے نیچے آگئی ہیں اور یہ میڈم جو ہے وہ ڈیوٹی دی رہی ہے اپنی اور دوستو انشاءاللہ ابنا امید ہے کہ صرف تین یا چار دن میں ان کے بچے نکل آئیں گے بہت زیادہ امید ہے مجھے کہ تین چار دن میں لازمی انشاءاللہ ان کے بچے نکل آئیں گے اللہ خیر رکھے تو دوستو بھی کیا کرتے ہیں ہم چل رہے جاتے ہیں پیٹھ ہاؤس میں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے دوستو تو فری ہو گئے ہوں میں اپنے حسیل گائیں کو کھلا گئے ہماری بکریاں بھی کھا پی چکی ہیں یہ دیکھیں اب صرف باری ہے کبوت رہوں گی اور دوستو یہ جو فیمیل ہے اس کا میل کی در ہے وہ دیکھیں وہ کہاں بیٹھا ہوا یار ان کے کوئی ارادے نہیں بن رہے مجھے لگ رہا ہے بچے دینے کے انڈے دینے کے تو دوستو یہ جو فیمیل ہے اس کو تنگ کرتا ہے وہ والا میل وہ جو پیچھے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں کہ ان سب کو بھی دانہ ڈال لیتے ہیں ہم کرتے ہیں کیا کہ ان کو آج ہم نے سیپریٹ سیپریٹ کر دیں سارے پیجنز کو تاکہ یہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو سارے جوڑے الادہ الادہ کر دیں گے تاکہ نا مطلب یہ ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تو بس پھر اپنی اپنے جو جوڑے ہیں وہ انڈے دیں بچے دیں تاکہ نا یہ جلدی سے جلدی ہمارے پاس ان کی بریڈ آئے یہ دیکھیں جی روٹی ہوگیر ہے ان کو ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑے بہت دانے بھی ڈال دی ہیں تاکہ ان کا پیڑ بھر جے لیکن ہماری بکری ہیں ان کو کھانے دیں گی تو پھر نہ یہ دیکھیں یار ایک دوسرے کا کھانا ان کو اتنا اچھا لگتا ہے اب بکریوں کو دیکھیں اٹھائے جانے ہی رہے نیچے سے لیکن پھر بھی عادت سے مجبور ہیں بس کہ بھئی بس کھانے ہی کھانا ہے کھانے ہی کھانا ہے لیکن مل کچھ بھی دیا تو دوستو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں جنواری پیجن آر میں بھی کھا رہی ہے یہ دیکھیں جی دوستو ابھی میں آپ لوگوں کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں کہ یہ کون کس کو تنگ کرتا ہے یہ کیا لائے ہو یہ کہاں سے لائے ہو باہر تھا یہ تو چھوٹا سا یار یہ کھاتا پیتا ہے ہاں جی کھلا کے چیک کرتے ہیں وہ دروازہ بند کر گیا یہ تو بلکل ہی چھوٹا سا ہے ادھر رکھو اس کے اندر اسے اندر رکھنا اس نے بہت ہی چھوٹا سا ہے اس نے ٹانگ کیوں اٹھائی ہوئی ہے چھوٹ لگی ہے چھوٹ لگی ہے ہاں جی دیکھیں دوسروں اس کے ساتھ خم ہوا ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو نا ہمارے پر سکیٹ فوڈ پڑی ہوئی ہے وہ ڈالتے ہیں کیا پتا یہ کھا لے اور نہ یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے ابھی تو یہ دیکھیں یہ بلکل سٹریے کیٹ ہے باہر پھرنے والی یہ کوئی پالتو شالتو نہیں ہے پھر ہم ٹرائے کر لیتے ہیں یہ نا ہمارے پیجنز کو یا مرگیوں کو یہ بس کھا پی جائے تو خیر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اپنے زخم پر مار رہی ہے زبان اس کو درد ہوتی ہے شاید ادھر نا ابھی کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑی سی کیٹ فوڈ دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی یہ دیکھیں یہ آلے لگی ہے اس کو ڈالتے ہیں تھوڑی سی کیٹ فوڈ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ابھی تو پانی شانی پی رہی ہے ہو سکتے ہیں یہ کھانا شروع کر دیں کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے یہ بلکل چکن کی طرح ہوتی ہے دیکھتے ہیں یہ کھاتی ہے یا نہیں کھاتی چیک کرتے ہیں تھوڑی دیر ہم اس کو نا ویٹ کرتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کھانا شروع کر دی ہے یہ پانی پی رہی ہے ابھی چلے تھوڑی دیر دیکھتے ہیں کھاتی ہے یا نہیں کھاتی اور یہ دیکھیں یہ میڈم آگی کھانے کے لیے اوے تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے چل 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 شاباز چل 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 یہ دیکھیں ابھی تو صرف چاٹ رہی ہے اس کو کھانے کا تو کوئی چکر نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ یہ پالتو بلی نہیں ہے یہ باہر گھومنے پھرنے والی سٹیک ہیٹ ہے یہ دیکھیں بس زبان چوان لگا گئے اس کے بعد ختم اس کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ بھی کھانا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہے یہ بہت چھوٹی ہے مدر فیڈ پہ ہے ماں کا دودھ پیتی ہے اس لئے اس کو پتہ نہیں چلنا کہ کھانا کیسے ہے خیر اس کو نہ دودھ بھی لا کے ڈالتے ہیں ممدر فیڈ پہ ہے تم بتاو کیا نام رکھیں اس کا کھانا ڈیانا ڈیانا رکھتے ہیں چلو اس کا نام ڈیانا رکھتے ہیں وہ کھانا شروع کر دی ہے اس نے اب پتہ چلے اسے کھانا بھی ہے یہ وہ دیکھیں لے اس کو دیکھیں ایک بسکٹ اٹھا رہی ہے اور کھانا شروع کر دی ہے اس نے یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ کھانے لگ جائے ہماری کیٹ فوڈز آیا نہیں جائے گی اتنی زیادہ پڑی ہوئی تھی آسکر اور سوشی تو رہے نہیں ہیں اور ویسے بھی جب سے آسکر اور سوشی مرے ہیں یار یہاں پہ ساری رونہ کی ختم ہوگی ہے ایسے وہ پیچھے پیچھے آتے تھے یہ دیکھیں کھا رہی ہے کھا رہی ہے اب نے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کھانے والی چیز ہے مزہ آیا کھا رہی ہے اس کا تھوڑی دیر ویڈ کرتے ہیں کھا پی لے ان کو ذرا موڑ لیتے ہیں چل 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 شاہباز تو دوستو وہ دیکھیں وہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بائٹس لے رہی ہے دو دو تین تین بسکٹ اٹھا رہی ہے اب اس کو مزہ آیا کھانے کا وہ دیکھیں کھا پی لے گی نا پیٹ بھر جائے گا پھر اس کو سردی بھی نہیں لگے گی اور پھر اس کو ہم آسکر اور سوشی کے گھر میں ہی بند کر دیں گے چلو بھئی کھا پی لو دوستو یہ کھاتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے پیجنز کو انہوں نے کھا لیا اب وہ ایک دوسرے سے یہ دیکھیں لڑ رہے ہیں یہ دیکھیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو دوستو ان کو بھی آج ہم نے سپریٹ سپریٹ کر لینا ہے دو ایک پیر کو پکڑ گئے ادھر ہم بند کر دیں گے اس سے گھا پہ اور ایک پیر یہی پہ ہی رہے گا اور جو باقی ایک ہمارا گریٹ ایل گیا وہ تو خیر باہر ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے بس اس کا ویٹ ہے یہ ایک دفعہ اپنی فوڈ ختم کر لی یہ نا وہ مرگیاں اور بکریاں جو ہیں ساری کھا جائے اور اس کے اسے پھر کچھ نہ آئے یہ دیکھیں کیسے کھا رہی ہے مجھے لگ رہے ہیں یہ کافی بھوکی تھی اور میں نے نا ڈال بھی زیادہ دی ہے خیر یہ ختم کر جائے گی دوستو یہ دیکھیں کتنا پیڑ بھر لی ہے اس نے یہ دیکھیں اور ساری کھا گے صرف تھوڑی سی رہ گئی ہے اور اس سے بلکل بھی چلا نہیں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ والی ٹانگ جو ہے اس کی پتہ نہیں اس پر کیا مسئلہ ہے کچھ چیز نیچے لگی ہے یہ بھی میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے نا کبوتر یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اس کو وہ جو اندر بیٹھی رہی ہے اس کو تنگ کرتا ہے یہ وائٹ والا کبوتر اب ادھر بھاگ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ان دونوں کو پکڑتا ہے یہ وائٹ والے کبوتر کو اور اس کے پیچھے وہ جو کبوتری ہے نا شرازی والی اس کو پکڑ گے بند کرتے ہیں ہم سپریٹ لیں تو وہ اس کو باہر نکالتے ہیں ابھی دوستو دیئے دیکھیں یہ ہے پیر اس کی ہم نے جو سپریٹ کرنا ہم نے ان کو یہ دیکھیں یہ والی فیمیل ہے یہ اور یہ میل ہے چلو ان کو نا لے کے جاتے ہیں ہم اور بند کرتے ہیں اس کیج میں وہاں پہ نیچے چلو بھئی تم دونوں نا سپریٹ ہی رو گے بہت زیادہ تنگ کر لیا ادھر ہی رو گے تم لوگ یہ دیکھیں دوستو یہیں پہ یہ رہیں گے آپس میں یہ لگ جائیں گے ان کو ہم ٹوکری بھی یہیں پہ دے دیں گے اور یہ والا پیر دیکھیں یہ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی ہاتھ تک نا یہ آپس میں باؤنڈ ہو گیا کیونکہ یہ دونوں اکثر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ جڑ جڑ کے وہ ان کو بھی پانی دے دیتے ہیں لانا تو انہوں نے کھا لیا تقریبا ساری تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں وہ دیکھیں مرگوں کا دا لگ گیا اور آگے وہ اس کی فوڈ کھا رہے تھے مجھے لگتا ہے نہیں اتنی کی اتنی ہی رہتی ہے ابھی یہ دیکھیں بھر کے میں نے ڈالی تھی اور کتنی کھالی ہو گیا اس کو یہیں پہ بیٹھے رہنے دیتے ہیں اور دوستو اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں گھر جا کے اپنے لوف ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں